شروعات کریں گے اس وقت کی بڑی اورہم خبر کے ساتھ خبر یہ ہے کہ دلی ہائی کوٹ نے دلی میٹرو میں کل ہونے والی ہرتال پر روک لگا دی اس وقت کی بڑی اورہم خبر ہائی کوٹ نے میٹرو کرمچاریوں کے ہرتال پر روک لگا دی ہے کل سبھی میٹرو کرمچاریوں نے ہرتال کی چھتابنی دی تھی اور ہائی کوٹ نے اب میٹرو کرمچاریوں کے ہرتال پر روک لگا دی ہے آپ کو بتا دیں میٹرو کرمچاریوں نے کل ہرتال کی چھتابنی دی تھی جس کو لے کر دلی کے لوگوں کو خاصی دیکھتے ہو سکتی تھی اور اب اس ہرتال پر دلی ہائی کورٹ نے روک لگا دی ہے میٹرو کرمچاریوں کی اس ہرتال پر دلی ہائی کورٹ نے روک لگائی ہے آپ کو بتا دیں اپنی مانگوں کو لے کر کافی سمجھ سے سنگرش کر رہے دلی میٹرو کے کرمچاریوں نے کل ہرتال پر جانے کی چیتاونی دی تھی اور اس کے بعد ڈی ایم آر سی اور ناراض کرمچاریوں کے بیچ بیٹھک بھی ہوئی جو بے نتیجہ رہی لیکن اب خبری آ رہی کہ دلی ہائی کورٹ نے اس ہرتال پر روک لگا دی ہے سوچترہ اس خبر پر اور دیو جانکاری کے ساتھ ہماری سماداتہ جو گئی ہیں سوچترہ جس طرح جس طرح سے ڈی ایم آر سی اور کرمچاریوں کے بیچ بیٹھک ہوئی جو بے نتیجہ رہی اس کے بعد مندری کیلاش گہلوت نے بھی ہستکشپ کیا وہ بھی کہیں نہ کہیں کوئی راستہ نہیں نکلا اب دلی ہائی کورٹ نے اس پر روک لگا دی ہے بلکل اچھانک سے لیے دلی ہائی کورٹ میں پہنچے ہیں اور دلی ہائی کورٹ میں اس بہتر میں سروائی ہوئی ہے ل páز کے دنوال کے لیے خبرگДаatہ اور سوال اس پر روک لگے و ن chosen لگے جو کودم چاری روک ہے انہیں دلی ہائی کورٹ کی طرح سے نوٹس دے گیا ہے اور اس طرح سے دلنی والے کے لیے راہت ہے کہ آپ دیکھنے کے لیے یہ جاؤں بھی حدیل ہوں ج Advent ساکر دلنی والے کے لیے خبرنے پر کی بلکل لیکن اب اس پر آگے کا راستہ کیا نکلتا ہے یہ ہڑتال پر روک کل کے لیے لگائی گئی ہے یا پھر اب اس پر فلال روک لگی رہے گی یا آگے کی کیا رنیتی تیار ہو رہی ہے تو چطرہ کیا آپ مجھے سن پا رہی ہیں سمپرک کر گیا ہے دوبارہ سمپرک کر رہے ہیں کی کوشش کریں گے تو آپ کو بتا دے کل جو ہڑتال ہونے والی تھی ڈی ایم آر سی نے جس ہڑتال کی بات کہی تھی اور کل جو چیتاونی دی تھی تو دلی میٹرو کے کرمچاری اپنی مانگو کو لے کر کل جس ہڑتال پر جانے والے تھے اس ہڑتال کو فلحال دلی ہائی کورڈ نے اس پر روک لگا دیا اور اپنی مانگو کو لے کر وچھلے کئی دنوں سے ویروت کر رہے دلی میٹرو کے کرمچاریوں اور ڈی ایم آر سی کے بیچ بیٹھک پی ہوئی وہ بھی بے نتیجہ ختم ہو گئی اور جس کے بعد اب دلی میٹرو کے کرمچاریوں نے ہڑتال پر جانے کا اعلان کر دیا تھا لیکن اب دلی ہائی کورڈ نے اس اعلان پر روک لگا دی ہے سوچیے کہ راجدھانی میں لائف لائن بن چکی دلی میٹرو کے پئییں اگر تھم جائیں تو دلی بواسیوں کو کس طرح کی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یہ سوچ کر بھی ڈر لگتا ہے لیکن شنیوار کو ایسا بھی ہو سکتا ہے دراصل میٹرو کے نون ایگزیکیوٹیو کرمچاریوں نے اپنی مانگو کو لے کر ہڑتال پر جانے کی چیتاب نہیں دی ہے دلی میٹرو میں قریب 911 نون ایگزیکیوٹیو سٹاف میمبر ہیں ان میں ٹرین اوپریٹرز یعنی چالک، سٹیشن کنٹرولر، ٹیکنیشینز اور مینٹیننس سٹاف شامل ہے یہ کرمچاری 19 جون سے اپنی مانگو کو لے کر کالی پٹی باندھ کر کام کر رہی ہیں دلی میٹرو کے نون ایگزیکیوٹیو سٹاف نے میٹرو کا سنچالن کرنے والی سنس تھا دی ایم آرسی کے سامنے کچھ مانگے رکھی ہیں کرمچاری چاہتے ہیں کہ ان کی سیلری ریوائز کی جائے یونین بنانے کی منجوری ملے اور پانچ سال میں پرموشن دیا جائے پچھلے سال بھی ان کرمچاریوں نے ہڑتال پر جانے کی دھمکی دی تھی لیکن آخری وقت پر دی ایم آرسی نے کسی طرح ان کی ہڑتال کو روک لیا تھا کرمچاریوں کا دعویٰ ہے کہ پچھلی سال انہوں نے ہڑتال اس شرط پر روک لی تھی کہ دی ایم آرسی ان کی مانگوں پر وچار کرے گا اور کوئی بہتر فیصلہ لے گا اب ان کرمچاریوں کا آرورپ ہے کہ دی ایم آرسی وعدہ خلافی کر رہا ہے ان کے مطابق سیلری نہیں بڑی اور نہ ہی ایریئرز دیے گئے کرمچاریوں کی مانگ ہے کہ برخواستگی تبیہ کی جائے جب ماملہ کافی سنگین ہو کرمچاریوں کا آرورپ ہے کہ وہ دس سال سے ایک ہی گریڈ میں ہیں اور اسے بڑھایا بھی نہیں گیا ہے بتا دیں کہ دلی میٹرو سے ہر روچ قریب 25 لاکھ لوگ یاترہ کرتے ہیں حریانہ کے تین شہروں کو بھی میٹرو نیٹور سے جوڑ دیا گیا ہے ایسے میں اگر دلی میٹرو کے پئییں اگر تھمتے ہیں تو ناکیول راجدھانی دلی کے لوگوں کے لیے یہ ایک بڑی دکت والی بات ہوگی بلکہ پورے انسی آر کے جن جیون پر اس کا بڑا اثر دیکھرے کو مل سکتا ہے پوزہ راٹھوڑ کے ساتھ دلی ڈیس پوٹل نیوز